پلوشہ آپ سے شروع کروں گا جو پارلیمان کے اندر آپ نے گزوشتہ روز ہوتے ہوئے دیکھا اور جو آج کا رویہ تھا بالکل ہمیں 180 ڈگری اس سے اولٹ نظر آیا یہ رات و رات کائیہ کیسے پلٹی دیکھیں سوال یہ نہیں ہے کہ کائیہ پلٹی یا نہیں پلٹی جو پچھلے کئی دن سے ہو رہا ہے اس پہ اگر آج کائیہ پلٹ گئی ہے یا جنہوں نے زبانوں کو کنٹرول کیا ہے تو کیا وہ تمام کالک دھول جائے گی جو کہ پچھلے کئی دن سے کہ یہ یہ پارلیمنٹ جو ہے یہ عوام عوام کی آہ امانت ہے یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے آج کوئی بیٹھا ہے کل کوئی اور بیٹھا ہے یہاں بہت بڑے بڑے لیڈر آئے اور گئے لیکن کیا یہ کسی کی جاگیر ہے کہ میں آپ کو بات نہیں کرنے دوں گی آپ مجھے بات نہیں کرنے دیں گے یا یہ کوئی اکھاڑا ہے کہ میں اپنا زورے بازو دکھاؤں گی آپ دکھائیں گے بات یہ ہے کہ اس پارلیمنٹ میں پہلے بھی جھگڑے لڑائیاں ہوتی ہیں لیکن جو گندی زبان کا استعمال پارلیمنٹ میں ہوا ہے پچھلے چند دنوں میں اور جس گندے طریقے سے ہوا ہے اور ایک مضموم بلکل ہدایات کے مطابق ہوا ہے میں نے کس نے ہدایات دی بلکل ٹاپ سے ہدایات آتی ہے ہمیں ہدایات نہیں آتی آپ کو میں ایک بات بتاؤں کہ ایک یہاں ان کے ایمینے ہیں انتہائی غلیز زبان چیئرمنٹ صاحب کے بارے میں ہمارے استعمال کر رہے تھے جب وہ تقریر کر رہے تھے دو تین دوز پہلے اور ان کے پیچھے بیٹھ کر بعد میں جو آنکھوں پہ پٹیاں بان کے کر رہے تھے کچھ خواتین اور کچھ مرد وہ ہس رہے تھے وہ ہمارے پاس ہے کلپ پو دکھائیے جن کا مجید نیازی نے شاید موازنے گا جو بھی وہ گندہ آدمی ہے اس کو کوئی کسی کی نہ عورت کی عزت کا احساس ہے نہ ان کو احساس ہے جو پیچھے بیٹھ کے ہس رہے تھے نہ ان کو احساس ہے جو اپنی مو بوکس میں چھپا رہے تھے میں اگر وہاں ہوتی تو شاید شاید میں ان کو گربان سے ضرور پکڑ دی کہ کس طریقے سے کس طرح سے تم کسی بھی شخص کی بیٹھ کر کیونکہ تم یہاں بیٹھے ہوئے ہو تم یہاں بیٹھ کے تمہاری مو میں جو زبان ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کرو ایک عورتوں کے خلاف ایک دوسرے پار لیڈروں کے خلاف اور جو تم کہہ رہے ہو جو تم کہنے کی کوشش کر رہے ہوگے تمہیں جرت ہے تو آو باہر ذرا تم کہو لیکن میں نے اپنے لیڈر سے بھی پوچھا میں نے اجازت لی سر میں جواب دینا چاہتی ہوں انہوں نے مجھے کہا نہیں میں آپ کو دکھا دیت نو بات یہ ہے کہ کسی کا بھی کوئی اتنا کمزور نہیں کہ ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں کسی کے ہاتھ نہیں ٹوٹے ہوئے آخر ہم یہاں سے نکلتے ہیں باہر جاتے ہیں اپنے علاقوں میں جاتے ہیں اپنے گھروں میں جواب کہیں بھی دیا جا سکتے ہیں لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ کسی کی ماں کو آپ اس طریقے سے گالی دیں جو اسلامباد کے قیمے نے دے رہا تھا جو ویسے روز ہمیں اخلاقی آئے گالی دیں نہیں جا سکتی ماں کو کسی کو بھی نہیں جا سکتی ماں کو بھین کو کیا حق کہ تمہارا کسی کی ماں کو کالی دے کہ تم پہلوان بن رہے ہو تم بہت سے گھٹیا آدمی ہو گی تم کسی کی ماں کو کالی دیتے اور تم سمجھتے ہو اس کی پیچھے تم چھپکے اپنی طاقت دکھا رہے ہو اس سے زیادہ تھرڈ ریٹ زبان اور وہ الیکٹڈ میمبر اگر تمہیں غصہ بھی آتے تو پی جاؤ تم ہمیں اب اس پہ ہمیں ریاست مدینہ کا جب اویلیبل ہوگا یہ لیکچر جو ہے ایک بھاشن دے دیں گے کیا ریاست مدینہ میں یہ کہا جاتا تھا کیا رسول پاک نے یہ نہیں پاک سے پیش ہوئے تو اس زبان کی گنجائشی نہیں ہے جو استعمال کی گئی اللہ پاک محفظ فرمائے تو کیا میں اس پرتے کی پیچھے چھپ کے سب کچھ کرنا چھوڑ دینا چاہیے